ہم ڈبل ای نوٹ سے سی اینس کی فیزیولیجی پڑھ رہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ابھی سی اینس کی پیتالوجی پڑھتے ہیں سب سے پہلے سب اریکنائیڈ ہیمریج دیکھیں نام سے ظاہر ہے سب میز بیلو اریکنائیڈ میٹر کے بیلو مطلب اریکنائیڈ میٹر اور پائی ای میٹر کے درمیان کیا ہوا ہے بلیڈنگ ہوئی ہے ہیمریج یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں سب اریکنائیڈ سپیس تو سب اریکنائیڈ سپیس میں جب بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب اریکنائیڈ ہیمریج تو بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے ٹراما کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر رپچر آف اینوریزم بیری اینوریزم ہوتے ہیں یا پھر سیکشولر اینوریزم ہوتے ہیں جو کہ کون جنیٹل بھی پریزنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں سرکلافلس میں بیری اینوریزم ہوتے ہیں یا پھر وہ ایسے ہائپرٹنشن کی وجہ سے ان انیوریزمز کیے کر رپچر ہو جائے تو پھر وہ بلڈ ڈائریکٹ لی جائے گا کہاں پہ سبرکنائٹ سپیس میں اس کو کہتے ہیں سبرکنائٹ ہیمریل یا پھر آٹریو وینس مال فارمیشن بھی ہوتے ہیں جو کہ کانجننٹل ہوتے ہیں تو پیشنٹ کمپلینز آف ورسٹ ہیڈک آف مائن لائف ہے آر تھنڈر کلیپ ہیڈک ہے تو اس میں جو ہیڈک ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ورسٹ ہیڈک آف مائن لائف میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت سردرد ہے مجھے یا تھنڈر کلیپ ہیڈک بھی اس کو کہتے ہیں بلڈ ڈی آر یلو زینٹو کرومک لمبر پنکچر ہاں اب جب لمبر پنکچر کرتے ہیں تو پھر کیا بلڈ ڈی مطلب بلڈ ڈی سی اے سف ہمیں آپٹین ہوگا لیکن اگر بہت ٹیم ہو چکا ہے سب اور اکنائٹ ہیڈ ریج کو تو پھر یلو ہمارے پاس زینٹو کرومک سی اے سف ہمیں آپٹین ہوگا لیکن اگر فریش ہے تو بلڈ ڈی سی اے سف ہوگا انکریز رسک آف ڈیولپنگ کمیونکیٹنگ اینڈ اوبسٹرکٹیو ہیڈرو سپلس ہے تو کمیونکیٹنگ یا پھر نان کمیونکیٹنگ جس کو دوسرا نام ہے اوبسٹرکٹیو ہیڈرو سپلس تو تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے کیوں کیونکہ جو ونٹرکلز ہوتے ہیں نا فورت ونٹرکل وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے سبر اکنائٹ سپیس کے ساتھ سبر اکنائٹ سپیس کے ساتھ فورامین مجنڈی اور فورامین لشکا کے تروں تو پھر جب سبر اکنائٹ سپیس میں جب بلڈ ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہاں پر سی اے سف نہیں جا سکے گا کیونکہ پہلے سے وہاں پر فلیوٹ جاتا ہے تو سی اے سف جمع ہوتا جائے گا کس میں ونٹرکلز کے اندر تو اس کا نام دیتے ہیں کمینکیٹنگ ہیڈرو سپلس یا پھر اوبسٹرکشن ہو جائے گی فورامین بلاک ہو جائیں گے دیتو بلڈ کی وجہ سے تو پھر اس کو گیتے ہیں اوبسٹرکٹیو ہیڈرو سپلس انٹرا پرنکا ایمل ہیمریج اب انٹرا پرنکا ایمل ہیمریج کیا ہے یہ تو سبر اکنائٹ سپیس میں تھا اب یہ ہے پرنکا ایمہ برین کے پرنکا ایمہ کے انسائیڈ ہمارے پاس ہیمریج وہ کیوں ہوتا ہے کارس پائی سسٹمک ہائپرٹنشن کی وجہ سے ایک ڈالسوسین ویڈ ایملائیڈ انجیوپیتی ایک ڈیز آپ نے پڑھا ہوگا ایملائیڈ ڈوسیس ہے جس میں ایملائیڈ پروٹین اکملیٹ ہوتے ہیں باڈی کے ڈیفرنٹ ٹیشوز میں کیڈنی میں اکملیٹ ہوتے ہیں ایک ڈالسوس میں اکملیٹ ہوتے ہیں جب ایک اکملیٹ ہوں گے اس کو کہتے ہیں ایملائیڈ انجیوپیتی کس چیز کی وجہ سے sympathetic کی وجہ سے ایملائیڈ پروٹین ڈیپوزٹ ہورے ہیں بلائیڈ ویسل میں تو اس میں ہمارے پاس انٹرابرین کا عمل بلائیڈ کے اندر وہ ہمارے پاس دیمیج ہو سکتے ہیں پھر بلیڈنگ ہو سکتی ہیں پرنکا ایمہ اس کے علاوہ ہائپرٹنشن کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں سسٹمک ہائپرٹینشن یا پھر ہائپرٹینسیو ہیماریجز ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہائپرٹینشن کی وجہ سے ہیماریجز جس کو ہم نام دیتے ہیں چارکوڑ بچھرڈ مایکرو اینریزانس موسٹ اپن اکر یہ زیادہ تر کام پہ ہوتا ہے انٹرپرنگیمل ہیماریج یہ پیوٹامین آف بیزل گنگلیا میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیزل گنگلیا میں ہمارے پاس ہم نے ایک پڑا تھا ایک چیز لینٹی فارم نیوکلیس جس میں ہمارے پاس یہ الائیسہ پیوٹیمن تھا اور یہ الائیسہ کیا تھا گلوبرس پلائیڈس جس کے دو پارٹ تھے یہ گلوبرس پلائیڈس ایکسٹرنس تھا یہ انٹرنس تھا تو یہ جو آوٹر پارٹ ہے پیوٹامین جس کو کہہ رہے ہیں اس کو ہمارے پاس لینٹی کلوس سپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضائط تر جب ڈمیج ہوتے ہیں تو پھر پیوٹامین میں ہمریج ہوتا ہے اب ہی ہمارے پاس ایکسٹرانٹری ہیماریٹر tension اس کا دوسرا نام ہوتا ہے اپی ڈیورل ہیماتومہ ایکسٹرائی ڈیورل مینز ڈیورا میٹر کے باہر اور سکل کے درمیان یہ ہیماتومہ بنتا ہے اور سب ڈیورل ہیماتومہ بیلو ڈیورا میٹر مطلب سب ارکنائٹ کے ایباؤ اور ڈیورا میٹر کے بیلو دیکھیں نا پہلا لیئر ہمار پر سب سے اوٹر لیئر ہوتا ہے ڈیورا میٹر پھر ہوتا ہے ارکنائٹ میٹر پھر ہوتا ہے ایک سکل اور دیورا میٹر کے درمیان ہے اور سب ڈیورل جو کہ درمیان ہوتا ہے تو اس میں میڈل مننجل آٹری انوال ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس تیمپورل بون جو ہوتا ہے وہاں پر ہمارے پاس زیادہ تر ڈیمیج کی وجہ سے یہ آٹری وہاں پر ڈیمیج ہوتا ہے تیریوں جس کو بول رہے تھے اور یہاں پر بریجنگ وینز ڈیمیج ہوتے ہیں سب ڈیورل ہمارٹومو میں مور دن سپریئر سیریبرل وینز تو یہ دونوں ڈیمیج ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ بریجنگ وینز ڈیمیج ہوتے ہیں اس میں لوگسیڈ انٹروول ہوتی ہے مطلب بندہ واپس کانشیس ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اس میں نو لوگسیڈ انٹروول اس میں ہمارے پاس انکانشیس رہتا ہے پیشنٹ یہ جو ہے بائی کنویکس ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے بائی کنویکس یہ مانٹوما اس طرح آپ پیار ہوگا سٹسکین پہ اور یہ کریسنٹ شیپ ہوگا کریسنٹ شیپ میز اس طرح سے آپ پیار ہوگا چاند کی جو پہلے رات کی چاند ہوتی ہے اس کی طرح دکھائی دے گئی ہے اور یہ کراس نہیں کرے گا سوچر لائن کیونکہ یہ سکل اور ڈیرامیٹر کے درمیان ہے تو سکل کے سوچر اس کو کراس نہیں ہونے دیں گے اور وہ کراس کرے گا سوچر لائن کیونکہ وہ ڈیرامیٹر کے بھی لو ہے سکل کے درمیان نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہے تو یہ اس کے ڈیفرنشیٹنگ پوائنٹ ہے پھر سیجرز کی طرف آتے ہیں سیجرز میں ایک پارشل ہوتا ہے ایک جنرلائز ہوتا ہے جنرلائز میں جس میں پورا باڈی انوال ہو پارشل میں جس میں کچھ پارٹ باڈی کا کچھ پارٹ انوال ہو پھر پارشل میں دو ٹائپس ہوتے ہیں سمپل ہے اور کمپلیکس ہے سمپل میں جب بندہ کانشیس ہو انکانشیس نہ ہو جائے اور کمپلیکس میں جس میں بندہ انکانشیس ہو جائے اور پارشل کو فوکل مطلب ایک فوکل آئی ہے برین کا صرف ایک اسے ہوتا ہو رہا ہے افیکٹ ہو رہا ہے افیکٹ سنگل ایریا آپ برین ہیں موس کاملی اوریجنیٹ ان میڈیل ٹیمپورل لوگ تو پارشل کا مطلب برین کا بھی صرف ایک ایریا انوال ہو رہا ہے اور بارڈی کے بھی کچھ پارٹس انوال ہو رہے ہیں اور جنرلائیٹ میز برین کے بھی بہت زیادہ پارٹس ہمارے پاس بائی لیٹرلی انوال ہو ہیں دونوں سریبرل ہمیسفیر انوال ہوتے ہیں اور ساتھ میں بارڈی بھی تمام انوال ہوتا ہے اور سمپل اور کمپلیکس کا یہ مطلب سمپل مطلب کانشیس رہتا ہے پیشنٹ ڈیورنگ سیجر اور کمپلیکس میز بندہ جو انکانشیس ہو جاتا ہے تو یہ افیکٹ سنگل ایریا آپ برین ہے موسٹ کاملی اوریجنیٹ میڈیل ٹیمپورل لوگ ٹیمپورل لوگ کا جو میڈیل پارٹ ہے وہاں پر پارشل سیجر موسٹ کاملی ہوتے ہیں سمپل پارشل جو ہے کانشیس ہوتا ہے بندہ کمپلیکس پارشل میں ایمپیرڈ انکانشیسنس ہوتی ہے جنرلائیز سیجر کیا ہوتے ہیں وہ پر ڈیفیوز ہوتے ہیں اس کے ٹیپس ہیں اپسنس پیٹٹ مالس کو بھی اس کو کہتے ہیں اس میں 3 ہرٹس سپائک ہوتے ہیں تو اس کی جب الیکٹرو انسفلوگرافی کریں گے اپسنس سیجر کے دوران تو اس کے 3 ہرٹس والے 3 سپائک آئیں گے 3 سپائک آئیں گے فریکونسی 3 ہرٹس سپائک ہوتی ہے اور نو پوسٹ اکٹل کنفیجن اور جیسے ہمارے پاس یہ اپسنس سیجر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پوسٹ میز بعد میں اکٹل میز اس کے بعد سیجر کے بعد اس کو کوئی کنفیجن نہیں ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے مایو کلونک مایو میز مصصص لولنک مایو میز اس میں جرک پروڑیوس ہو رہے ہیں تو یہ کچھ مصصص کے اندر جرکز پروڑیوس ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جنرلائر اس کو جنرلائر اس میں نرجم نہیں رکھا ہے لیکن ویسے جنرلائر ہے نہیں جنرلائر اس کو رکھا ہے کیونکہ بائی لیٹرل اس میں سرپنال لم něسفيرة انوالہ ہیں لیکن باڈی تمام اس میں انوالہ نہیں ہے کچھ مصصص انوالو ہیں تو یہ قویق ہوتا ہے ریپیٹیٹیو جرکز ہوتا ہے کچھ مزلز کے جیسے کہ ہمارے پاس ایک لیم کے لور لیم کے فارضان پر اس طرح جرکس ہوتے ہیں ٹونک لونک اب یہ نام سے ظاہر ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے تمام باڈی کا ٹون انکریز ہوتا ہے اس کے بعد پھر باڈی کے اندر جرکس پروڈیوز ہوتے ہیں تو آلٹرنیٹنگ سٹیفنننگ اینڈ مومنٹس ٹھیک ہے پہلے سٹیفن ہوتا ہے باڈی اس کے بعد اس میں مومنٹس پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جرکس پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے بعد پوسٹ ایکٹل کنفیوزن بھی اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ابسنس اور مایو کلینک میں پوسٹ ایکٹل کنفیوزن نہیں تھا لیکن ٹونک لونک یا گرینڈ مال جس کو کہہ رہے ہیں اس میں پوسٹ ایکٹل کنفیوزن ہوتا ہے بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس میں ہم بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے نا اس کے اس کی وجہ سے پھر کیا یونینری بھی انکانٹیننس بھی ہو سکتی ہے اور ٹنگ بائٹنگ بھی ہوتی ہے اور موسٹ کامل یہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں میں اب سینس سیجر زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے اچھا پھر ہے اپلپسی ڈیس آرڈر آف ریکرنٹ ان پرووکٹ سیجرز ہیں فیبرائل سیجرز اور ناٹ اپلپسی اپلپسی کا یہی مطلب ہے کہ بار بار اگر ایک بار زندگی میں بندے کو فٹس پڑتے ہیں اس کو اپلپسی نہیں کہتے ہیں یا پھر بار بار سیجرز ہو رہے ہیں اور وہ سیجرز کیا ہے کسی منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہائپو گلیسیمیا کی وجہ سے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اس کا صرف کیا ہے برین کے اندر ایکسسیو اب نارمال انکنٹرول ایکٹیوٹی ہے تو اس کو اپلپسی کیتے ہیں سٹیٹس اپلپس کیا ہوتا ہے کنٹینیوز مور دن فائی منٹ ایکوال تو یا مور دن فائی منٹ آر ریکرنگ سیجر دیٹ میں ریزلٹ برین انجری ٹھیک ہے اگر ایک بندے کو سیجر ہو رہے ہیں وہ فائی منٹ یا اس سے زیادہ کہیں اور یا پھر اس کو ہر دس پندرہ منٹ بات سیجر آ رہے ہیں دو تین بار آ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سٹیٹس اپلپس اور وہ برین انجری بھی کاز کر سکتا ہے اور اس میں ڈیت بھی ہو سکتی ہے پوسٹ اکٹل کیا ہوتا ہے پیریڈ وین سیجر سٹاپ ہے اینڈ پیشنٹ ریٹن ٹو نارمال سٹیٹ اس کو پوسٹ اکٹل تو دیکھیں گرینڈ مال میں ٹونک لونک میں اور سٹیٹس اپلٹکس میں پوسٹ اکٹل کنفیجن ہوتی ہے آ رہا کیا ہوتا ہے یہ پھر بیفور ہمارے پاس اپلپسی بیفور فیٹس ہمارے پاس پیشنٹ کو کچھ سنسیشن آتی ہے کچھ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ابھی مجھے کیا فیٹس پڑھنے والے ہیں پہلے سے اس کو کچھ سرہ کی فیلنگز آتی ہے اس کو آ رہا کہتے ہیں ہیڈکس کے ٹائپس پڑھتے ہیں ایک کلسٹر ہیڈک ہے جو کی یونی لیٹرل ہوتا ہے اور فیفٹین منٹ سے تھری ہار تک رہ سکتا ہے اور کلسٹر ہیڈک کیا ہے یہ اپیسوٹک ہوتے ہیں ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں مطلب مہینے دو مہینے بات ہوتے ہیں دو یا تین دن تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ہی دن ہوتا ہے ایک سکروشیٹنگ اس میں ایک تو یونی لیٹرل ہیڈک ہے ہوتی ہے اس کو رائن اور یہاں ہوتا ہے اس کا مطلب نیزل جو میوکس ہوتا ہے وہ اس کی فلو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انجیکشن ہے اور مطلب اس کے اندر جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ہمارے پاس ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں پھر مائیگرین کیا ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا کر رہے تھے کیلشم چینل بلا کر دے رہتے ہیں سوما ٹرپنین وغیرہ دے رہتے ہیں ان کے نیزل سپری دیتے ہیں سٹیڈائیڈ بھی کچھ لوگ سوما ٹرپنین وغیرہ اور مائیگرین کیا یونی لیٹرل اور ساتھ میں اکسیجن اس کی اکسیجن کی سپلائیز دیتے ہیں ان کو مائیگرین یونی لیٹرل ایف فورٹو سیونٹی ٹو ہار اب کیلشم چینل بلا کر کیوں دے رہتے ہیں ویراپ ایمل جیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں بلڈ فلو کو ڈیکریز کرتے ہیں ہیڈ کی طرف ہاں نا برینڈ کی طرف تو اس میں ہیڈیک ٹکریز ہوتا ہے یہ بھی یونی لیٹرل ہوتا ہے مائیگرین موسٹلی یہ فیمیل میں ہوتا ہے اور یہ فور ہار سے سیونٹی ٹو ہار تک ہو سکتا ہے پلس سیٹنگ پین ہوتا ہے اس میں نوزیا اور فوٹو فیو ہے اس میں پلس سیٹنگ پین ہوتا ہے مطلب وہ جو پلس جیسے ہمارے پاس پرسیشن ہوتی ہے وہ پیشنٹ کو فیل ہوتی موسٹلی نوزیا بھی ہوتا ہے ساتھ میں فوٹو فو بیہا ہو سکتا ہے اور پر فونو فو بیا فونو ف وبیا میز آواز سے ڈرنا آواز آواز جیسے ہم لوگ آواز میں لگاتے ہیں وہ اس کو بہت بری لگتی ہیں فوٹو فو بیا لائٹ میں اس کو ڈر لگتا ہے لائٹ اس کو بہت برہ لگتا ہے اس ریٹیٹ ہوتا ہے اس میں بھی اورا ہوسکتا ہے دیو ٹو ارڈیشن آف کرنینل نرف 5 کرنینل نرف 5 کے ریٹیشن کے وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا مائگرین اب مائگرین میں بھی ہم وہی سومات ریپٹین وغیرہ دے سکتے تھے لیکن مائگرین کی پروفائر ایکسس کے لیے ہم لوگ کیا ہے بیٹ اپ لاکرز دے رہے تھے پروپرینلول جو کہ ہمارے پاس وہ پرسیشن کو ختم کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہیڈک تھوڑا ڈکریز ہو رہا تھا پھر ہے ٹینشن ٹینشن ہیڈک بھی ہوتے ہیں جو کہ بائی لیٹر ہوتے ہیں اب وہ دونوں تھے مائگرین اور کلیسٹر وہ یونی لیٹر تھے لیکن ٹینشن ہیڈک بائی لیٹر ہوتا ہے تھرٹی منٹ ہو سکتا ہے یا پھر فور سے سکس ہار تک ہو سکتا ہے سٹیڈی ہوتا ہے اور بینڈ لائک پین ہوتا ہے بینڈ مطلب ایک جیسے بینڈ ہوتا ہے نا آئی راؤنڈ ہیڈ کے راؤن� اس طرح کا اس طرح کا پین ہوتا ہے اس میں فوٹوفو بیا فونوفو بیا یا اورہ وغیرہ نہیں ہوتا پارکنسٹن ڈیزیز میں کیا یہ ہم نے بار بار پڑھا ہوا ہے کہ اس میں ڈوپومین اجیک نیورانز ڈسٹرائی ہوتے ہیں کہاں پہ سپسٹنشن آئی گراف دی میڈ برین میں اور سپسٹنشن آئی گرافی کونسا پارس کمپیکٹا میں پریزنٹ ہوتا ہے نا یا پھر ہمارے پاس کیا ہے یا پھر کوارڈیٹ لیجن بھی ہو سکتے ہیں لیوی بارٹیز ک نیکلین انٹرسلللر ایزونفیلک نیکلوجین اس میں ہو سکتے ہیں پھر اس کے ابھی سین انڈ سمٹمز کے ہے ٹریپس کی ٹریپس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں سوری ٹی سے ٹریمر ہوتا ہے لیکن کون سے ریسٹنگ ٹریمر اور پل رولنگ ٹریمر اس کو کہتے ہیں ٹریسٹ ریجیڈیٹی ہوتی ہے کاغویل ریجیڈیٹی اس کو کہتے ہیں آر سے ریجیڈیٹی اے سے ایک اینیزیا ایک اینیزیا یا بریڈی کا اینیزیا مطلب مومنٹس میں مومنٹس وہ نہیں کر پاتا ہے کہ مطلب مومنٹس نہ کر پانا پی سے پوسترل اس کا پیسٹر بھی ہمارے پاس انسٹیبل ہوتا ہے اور ماسک لیکس اس کو ماسک لائک فیس بھی کہتے ہیں اس کے فیس کے اوپر ایکسپریشن بھی نہیں ہوتے پھر ایس سے شفلنگ گئیٹ ہے جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس پر بھی وہ شفل مطلب بینس اس کا برقرار نہیں ہوتا اور سمال ہینڈ رائٹنگ اس کی ہوتی ہے مایکرو گرافی میکرو میز سمال گرافیا میز ہینڈ رائٹنگ پھر ہنٹنگٹن ڈیزیز ہے یہ جنیٹل ڈیزیز ہے کون جنیٹل ہے یہ بھی آٹو سومال ڈومیننٹ ہے ٹرائی نیکلوٹائیڈ ریپیٹ اس میں ہوتے ہیں کون سے سیٹوسین ایڈین گوانین کے ریپیٹ اس میں ایکسسیو پریزنٹ ہوتے ہیں اور کرومسوم نمبر فائیو کے اوپر ایسٹیٹی جن ہوتا ہے وہاں پر کیگ نیکلوٹائیڈ کی ریپیٹ ہوتے ہیں سیمٹمز اس میں کیا ہوتا ہے کوریا ہوسکتا ہے وہ یہ اب نارمل ایکسسیو مومنٹس ہوتے ہیں انکنٹرول مومنٹس ہوتے ہیں لیم اس میں کواڈیٹ کی اور پیٹامین کی اے ٹروفی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر اس کو یہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے نا دیکھیں گابا جب بھی ڈیکریز ہوتا ہے تو کیا ہے سیجر وغیرہ ہوتے ہیں تو اور اسی کی وجہ سے بنامل مومنٹس بھی ہو سکتے ہیں تو گابا اور اسٹیل کولین ڈیکریز ہیں اور ساتھ میں ڈوپامین انکریز کی وجہ سے اس کو کوریا یا ایتٹوسیس وغیرہ ہو رہا ہے آلزائیمر ڈیزیز کیا ہے موسٹ کامن کاز آف ڈیمنشیا ان ایلڈرلی موسٹ کامن کاز ایلڈرلی میں جو ڈیمنشیا کا کاز ہے وہ آلزائیمر ڈیزیز ہے ڈاؤن سنڈروم اس کے ساتھ اسیٹ کر سکتا ہے اے پی پی ایک پروٹین ہے جو کیلوکیٹیٹ ہوتا ہے جین ہے بلکہ کوریم سون ٹون ٹون میں تو اس میں پرابلم ہوتا ہے ڈیکریز ایسٹیل کولین تو اس میں مینلی ایسٹیل کولین ڈیکریز ہو جاتا ہے آلزائیمر � کیوں پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ نے ایک بار ریڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اتنا ایک بار ریڈ کر لو کہ تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہوں کیونکہ لس بلس باہر چیز یہ آپ کو اس کو رٹ نہیں سکتے ہیں تو آلزائیمر ڈیزیز میں آپ یہ یاد رکھیں ہم سے کیوں جا سکتا ہے کہ موسٹ کامن کاز آف ڈیمنشیا ان ایلڈرلی تو وہ آلزائیمر ڈیزیز ہے اچھا پھر اس میں کیا ہے نیرو فائبرلی ٹینگلز ہوتے ہیں انٹرا سلللر ہیپر فسولیٹی اتنا ٹاو پروٹینز میں ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھو اور ہیرانو بارڈیز جس میں ہو سکتے ہیں بس یہ نام صرف یاد رکھو ٹھیک ہے نیرو فائبرلی ٹینگلز اینڈ ہیرانو بارڈیز اور ٹاو پروٹین باقی ہائیڈرو سفلس ہائیڈرو میز وارٹر سفلس میز برین کے اندر لیکن یہاں پر ہائیڈرو میز وارٹر نہیں ہے فیوڈ ہے یہاں پر کونسا فیوڈ سی ایس ایف سی ایف اگر اب نارمل ایمانٹ میں اکومیلیٹ ہو جائے ہے وارٹر سفلس کے اندر تو اس کو عیڈرو سفلس کےھتے ہیں تو انکریز اس ایف والیم ریزولٹ ان وارٹر کللڑا دائلیشن ہے اور اس کی وجہ سے پھر انکریز اینٹرہ کرنیل پریشا ہوتا ہے کمیونکیٹنگ عیدرو سفلس ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے نان کمیونکیٹنگ اور ایک ہوتا ہے نارمل پریشا اب کمیونکیٹنگ دیو ٹو اریکنائیٹ سکارنگ اریکنائیٹ گرینلیشن جو ہوتے ہیں وہ اگر اس میں سکارنگ ہو جائے تو پھر سی ایس ا اور جو نان کمنکیٹنگ ہے اب دیکھیں کمنکیٹنگ میں مطلب اوبسٹرکشن نہیں ہے کوئی اس طرح کا نان کمنکیٹنگ میں پھر اوبسٹرکشن پریزنٹ ہوتا ہے کس کے درمیان دیکھیں یہ دیکھیں سٹینوسیس آف ایکوی ڈیکٹ آف سیلویس ہے جو کہ تھرڈ اور فورت وینٹیکل کو ملا رہا تھا اس کی سٹینوسیس ہوتی ہے جس کے وجہ سے فورت وینٹیکل میں کیا ہے وہ سی ایس اف نہیں جا پائے گا اور تھرڈ وینٹیکل اور لیٹرل وینٹیکل ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں نان کمنکیٹنگ یا پھر اوبسٹرکٹنگ آئیڈوسفلس ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نارمل پریشر آئیڈوسفلس کیا ہے اس جس میں سی ایس او انکریز ہو رہا ہے لیکن پریشر پھر بھی نارمل ہے تو یہ افیکٹ کرتا ہے ایلڈرلی کو آڈیوپیتک ہوتا ہے اس کا کاس پتا نہیں ہے انہوں نے سی ایس ایس اپریشن ایلیویٹ ہوتا ہے پریشرین کا پریشر ہے لیکن یہاں پر سی سپ کا پریشر نارمل پریشر آئیڈوسفلس میں کبھی کبھار انکریز ہوتا ہے اس کو نارمل پریشر باقی جو دولیٹا ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ نارمل ہوتا ہے پریشر اس میں سی نے سمٹرونز کیا ہے اس میں ٹرائیڈ ہوتا ہے یورنری انٹرینز ہوتا ہے گیٹ اپریسیا ہوتا ہے اور کاغنٹیک کاغنٹیک ڈسفنکٹنگ کو مطلب لرننگ وغیرہ میں اس کو پرابلم ہوگی لرننگ ٹھیک سے نہیں کر پائے گا اور یہ مطلب ہے کہ موٹر کارٹیکس وغیرہ میں یا پھر لیمز وغیرہ میں مسئلہ نہیں ہے اس کے لیمز ٹھیک ہیں لیکن کیا ہے نو پریشر کی وجہ سے زیادہ سیسر کی وجہ سے جو موٹر کارٹیکس ہے وہ اپنا پنکشن ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا پھر اگلا یہ ملٹپرس کلیروسس یہ کیا ہے ایک ڈی میرینیٹنگ ڈیز ہے کس کا سینس کا سینس کا جو میرین شیط ہے وہ ڈی میرینیٹنگ ڈی میرینیشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس ڈیزیز میں اور یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے مطلب انٹی باڈیز بنتے ہیں اگنسٹ میرین شیط آف سینس ہے تو سبسکونٹ اگزانل ڈیمیج ہے ٹھیک ہے پھر اگزان بھی ڈیمیج ہوتے ہیں بعد میں تو اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ سیننڈ سنٹنز اپیار ہو سکتے ہیں ہیں تو اگر آپ ٹک نرو ڈیمیج ہوگا اس کا جو اس کے جو مائلن شیط ہوتا ہے وہ اگر ڈیمیج ہوں گے اس کے بعد پھر آپ ٹک نرو ڈیمیج ہوگا تو اس کو کہتے ہیں اکیوٹ آپ ٹک نیور آٹس جس کی وجہ سے مختلف ہمارے پاس سینس سنٹرنز اپیار ہو سکتے ہیں برین سٹم یا سیری بیلر سنٹروم بھی اس میں ہو سکتا ہے جس میں ڈیپلوپیا ہوتا ہے ڈبل ویجن ہے ایٹ اکسیا ہے سکننگ سپیچ ہے انٹینشنل ٹریمار ہوگا رہا ہو سکتے ہیں مظلہ سری بیلر لیجن جب بھی ہوتا ہے اس میں انٹینشنل ٹریمار ہوتا ہے آپ کو بتا ہے ایٹ اکسیا بھی ہوتا ہے اور ڈیپلوپیا بھی ہو سکتا ہے سٹیگمس بائی لیٹرل ہو سکتا ہے مور دن یونی لیٹرل ہے پیرامیڈل ٹریماری نیشن کی وجہ سے ویکنس ہوتی ہے اور سپاسٹیسٹی ہو سکتی ہے پیرامیڈل ٹریک ہوئی ہمارے پاس اپر موٹر نیوڈا ہوتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں شو ٹائپ یہ ٹائپ فور آئیپر سنسٹیوٹی ڈییکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائپ فور آئیپر سنسٹیوٹی ریکشن میں انٹی باڈیز بنتے ہیں جو کہ آگینسٹ مائلن شیط آف سینس ہے تو اس میں پیری وینٹرکل وینٹرکل کے راؤنڈ ٹلیکس بھی بن جاتے ہیں پھر اس کا انکریز آئی جی جی لیول ہوتا ہے مائلن بیسک پروٹین بھی سی ایس ایف انکریز ہو جاتا ہے اولیگو کلینل بینڈز آر اولیگو کلونل بینڈز دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیاغنوسٹک ہوتے ہیں ام آئر آئی دیکھائی دیتے ہیں اس میں پی ایس کی دی میرنیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے دی ایٹی انفیکشن پہلے ہوتا ہے ڈائیڈیا وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے کیمفائلو بکٹر جنجونی یا پھر دیکہ وائرس کی وجہ سے اس کے بعد کیا ہے ایس انڈنگ پرالائسیس سٹارٹ ہو جاتی ہے ایس انڈنگ پرالائسیس میں اس کے پہلے ہمارے پاس نیچے والے لینڈز ہوتے ہیں ان میں پرالائسیس ہوتی ہے پھر اوپر باری کی طرف جائے گا اوپر ڈائفرام وغیرہ پھر اوپر اپر لینڈز میں وہ پرالائس ہو جائیں گے فیشل پرالائسیس بھی اس میں ہو جاتی ہے بائی لیٹرل پر ریسپائٹری اور کارڈک پرابلنز ہوتے ہیں اور اس میں موسٹ کمان کا آداب ڈیتھ وائی ریسپائٹری ہوتا ہے جیسے مستنیاں گریوس میں بھی ریسپائٹری ہوتا ہے نا کین افیکٹ پیریفرال نارس یہ کرنیل نارس 3 سے 12 تک سب کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے انکریز سیسپ پروٹین ہوتا ہے وجہ نارمل سیل کاؤنٹ تو اس میں سیسپ میں پروٹینز تو زیادہ ہیں لیکن ان میں سیل کاؤنٹ نارمل ہے تو اس کی اس کو کہتے ہیں البیومنو سائٹولوجک ڈسیسیشن البیومن مطلب پروٹینز زیادہ ہیں لیکن سائٹولوجک میز سیل سائٹو میز سیل لیکن سیل جو نارمل ہیں تو نارمل جب ہماری پاس سیل پروٹینز زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں ڈیل سی بھی ریز ہوگا ہے سیل بھی انکریز رمک تک پڑے ہوگا ہوتا ہے ڈبلو ایسی جیسے ہمارے پاس منینجیائیٹس وغیرہ کھارا XXV ہوتا ہے لیکن جو اس میں ہوتا ہے اس میں سیل نارمل istir プروٹین اینکریز فجاز کے ڈسسیشن البیومنو سائٹولوجک ڈسسیشن البیومن مطلب پروٹین اور سیل کے درمیان ڈسسییشن ہے نیرو فائبرومیٹوسیس پر کیا ہے اس میں اس کے دو ٹائپس ہیں این ایف ون این ایف ٹو ہے میوٹیشن ہے کہ این ایف ون جو جین ہے کرومسون نمبر سیونٹین کے اوپر تو اس میں فیو کرومس آٹومون بھی ہوتا ہے فیو کرومس آٹومون کیا ہے ایڈرینل میڈولا کا ٹیومر ہوتا ہے نارڈیولز ہوتے ہیں ان فوکل نیرو لوجیکل لیجنز اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ میوٹیشن ہے ان ایف ٹو کا کرومس آٹومون نمبر ٹیومر کے اوپر ہے اور بائی لیٹرل ویسٹیبلر شوانومائز میں ہو سکتے ہیں اور کٹراکٹ ہوتا ہے برین ٹیومرز ایڈلٹ کے ٹیومرز ہوتے ہیں پھر چیلڈرن کے ایڈلٹ میں گلائیو بلاسٹوما مطلب گلائیل سیلز کا کیا ہے ٹیومر ہے تو گلائیل سیل کون سے ہے ایسٹروسائٹ ایسٹروسائٹ کا تو ایسٹروسائٹوما ہے کامن ہائیلی ملیگننٹ پرائیمری برین ٹیومر آف جی ایڈلٹ اب یہ ایمپارٹنٹ پونٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنے کہ ایڈلٹ میں ہمارے پاس پرائیمری ملیگننٹ ٹیومر آف برین ایڈلٹس یہ انسکیوز آ سکتا ہے تو وہ ایک لائیو بلاسٹوما اولیگو ڈینڈرو گلائیوما پھر کیا ہے یہ باقی اتنا ایمپارٹنٹ نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں باقی اولیگو یہ نام سے ظاہر ہے اولیگو ڈینڈرو سائٹس کا یہ ٹیومر ہے یہ انوال کرتا ہے فرنٹل لوگ کو اور کلسفیکیشن اس میں ہوتی ہے تو اس میں کہا ہے فرائیڈ ایگ فرائیڈ ایگ سیلز ہوتے ہیں اور چکن وائر بس یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں اولیگو ڈینڈرو سائٹس اور فرنٹل لوگ ٹھیک ہے اس کو ایک بار پڑھ لیں بس اتنا کافی آپ کے لئے مننجیومہ نام سے ظاہر ہے مننجیس کا ہمارے پاس ٹیومر ہوتا ہے لیکن یہ ٹپکلی بنائن ہوتا ہے موسٹ اپن اکر نیر سرفیسز آپ برین برین کے سرفیسز کے قریب ہوتا ہے کیونکہ مننجیس برین کے سرفیس پہ ہوتے ہیں پیرا سیجٹل ریجن میں ہوتا ہے یا پھر ڈورل اٹیچمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے میں پریزنٹ ویڈ سیجر کے ساتھ کیونکہ مننجیانٹس کاس کر سکتا ہے منجیس کی ایلمیشن کاس کر سکتا ہے اس کے واجہ سے پھر کیا ہے سیجر وغیرہ ہو سکتا ہیں اس میں ایکنیٹ جو سیل ہوتے ہیں ان سے یہ اوшаяجنیٹ ہوا پڑا ہوتا ہے اور سمومہ بارڈیزز میں ہوتیں یہ امپارٹنٹ فانٹ ہے سمومان بارڈیزز ہوتے ہیں اور سرپیس آفی se praktی برین پر ہوتا ہے اور بینائن ہوتا ہے اورٹیز ریڈیشن انڈیوسٹ یہ بھی امپارٹنٹ ہے تو موسٹ کامن ریڈیچن انڈیوزٹ ٹوکنسر ہوتا ہے وہ لیکیمیا ہوتا ہے لیکن اگر وہ پوچھے موسٹ کامن ریڈیچن انڈیوزٹ برینڈ ٹیومر تو وہ مننجیومہ ہے پھر ہیمنجیو بلاسٹوما اب ہیمنجیو بلاسٹوما بلٹ کے بلریز کا ہوتا ہے ٹیومر تو موسٹ افن سیری بیلر سیری بیلم کے اندر یہ ہوتا ہے اور اسیسیٹڈ ہوتا ہے وون ہیپل لنڈاؤو ڈیز ایک ڈیز ہے اس کے ساتھ یہ ایسیٹ کرتا ہے یہ اریترپورٹن بھی پروڈیس کر سکتا ہے جس کے وجہ سے سیکنڈری پوری سہتیمیاں ہو سکتا ہے مطلب آر بیسیز انکریز ہو سکتا ہے بلڈ ویسل اوریجن ٹھیک ہے یہ بلڈ ویسل سے اوریجنیٹ ہوا ہیمنجیو بلاسٹوما نام سے ظاہر ہے پھر ہے پچوٹری ایڈی نوما یہ زیادہ تر نان فنکشنگ ہوتے ہیں پچوٹری ایڈی نوما ماس افیکٹ اگر یہ ہمارے پاس ماس افیکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور ہائپر فنکشن بھی کاس کر سکتے ہیں اگر ان کا سیز بہت بڑا ہو جائے تو یہ ماس افیکٹ تو آس پاس کا جو سیلز ہوں گے ان کو یہ کمپریس کرے گا تو پھر ماس افیکٹ ہو سکتا ہے جیسے بیٹمپورال ہیٹرونامیس ہیمنورس جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے پچوٹری ایڈی نوما کمپریس کر رہا ہوتا ہے آپٹک کی ازمہ کو اور ساتھ میں ہائپر فنکشننگ جیسے زیادہ تر سب سے کامل کیا ہوتا ہے پرو لیکٹینڈ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ پروڈیوس کروانا ہوتا ہے مطلب لیکٹو ٹراف سیلز کی ہائپر فنکشننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب دیکھیں ہائپر پلجی آف اونلی ون ٹائپ آف انڈوکرائن سیلز فاؤنڈ پچوٹری پچوٹری میں پانچ ٹائپ کے سیلز ہوتا ہے انٹریئر پچوٹری میں الیکٹو ٹراف تھے سومیٹو ٹراف تھے تو ان میں صرف ایک سیل کا زیادہ تر ایک سیل کا ہمارے پاس ٹیومر ہوتا ہے موز کاملی فرام سب سے زیادہ کامل کس کا ہوتا ہے الیکٹو ٹراف سیلز کا تو پھر پرو لیکٹینز زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے ہائپر پلولیکٹنیمیا ہوتا ہے اور ساتھ میں گلیکٹوریا اور ایمنیوریا فیمیل میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیادہ پرو لیکٹنگ کی وجہ سے ان میں ہمارے پاس نان پریکنٹ رومن میں کیا ہے ملکی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مینسز دن کے سٹاپ ہو جاتے ہیں ایمنیوریا اور سومیٹو ٹراف سیلز کا ہو سکتا ہے پھر گروترمون زیادہ پروڈیوس ہوگا اس کی وجہ سے ایک رومیگلی ہو سکتی ہے اگر بڑوں میں ہے اگر بچوں میں تو جیجنٹرزم ہو سکتا ہے کارٹیکو ٹراف سیلز کا گر ہوا جو کہ ایسی ٹی ایچ پروڈیوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کشنگ ڈیزیز ہو سکتی ہے تھاررو ٹراف سیلز کا گر ہوا تو پھر کیا ہے ٹی ایسی جیز زیادہ پروڈیوس ہوگا ہائپر تھرارٹیزم ہو جائے گا اور گرنیور ٹراف کا گرہ ہوا ایف ایسی چلیش تو پھر ہائپر گرنیورڈیزم ہو جائے گی پھر شوانوما اب دیکھیں شوانوما شوان سیلز کا ہوتا ہے نام سے ظاہر ہے کلاسیکلی سیریبلو پونٹین سیریبلم اور پونس جہاں پر مل رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ بینائن ہے انوال کرتا ہے کرینیل نرف فائیو سیون اور ایٹ کو کیونکہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ نرس کہاں پہ سیریبلو پونٹین انگل پہ اور یہ شوانوما جو ٹیومر ہے یہ بھی وہی پہ پریزنٹ ہوتا ہے تو ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے اور بائی لیٹر شوانوما اگر ہوگا تو وہ نیرو فائبرومیٹرسیس ٹائپ ٹو میں ہم نے پڑھا تھا بائی لیٹر شوانوما اور بائی فیسسک ہوتا ہے دینس ہائپرسلہ یہ اتنا ایپرنٹ پونٹ نہیں ہے پھر ابھی چائلڈ ہیٹ ٹیومرز چائلڈ ہوت ٹیومرز پڑھتے ہیں پائیلو سسٹک ایسٹرو سائٹوما ہے سب سے جو کہ ہمارے پاس موسٹ کامن برین ٹیومر ہے چائلڈ ہوت میں پائیلو سسٹک اور ایڈرٹس میں موسٹ کامن کون سا تک لائیو بلاسٹوما تھا پھر اس میں اور اتنا پوسٹریجر فوسا میں یا سریبلم میں ہوتا ہے بات یہ یاد رکھیں اور میں بھی سپناٹنٹوڑیا باقی اس میں ایپرنٹ پونٹ نہیں ہے میڈلو بلاسٹوما موسٹ کامن ملیگنینٹ برین ٹیومر ہے ٹھیک ہے ملیگنینٹ برین ٹیومر کی اگر بات کریں ٹھیک ہے ان چائلڈ ہوت تو پھر آپ میڈلو بلاسٹوما کریں گے اگر ملیگنینٹ کی بات نہ ہو ٹھیک ہے پرائیمری برین ٹیومر ان چائلڈ ہوت تو پھر آپ نے پائیلو سسٹک ایسٹرو سیٹوما کریکٹ کرنا ہے اب اس میں یہ باقی چیزیں اتنی امپارٹنٹ نہیں ہیں صرف یہ یاد رکھیں انوار کرتا ہے سریبلم کو یا پھر کمپریس کرتا ہے فورت سنٹر فورت ونٹرکل کو جس کی وجہ سے نان کمیونکیٹنگ ہائیڈرو سفرس ہو سکتا ہے تو آپ جب یہ سریبلم کو ڈیمیج کر رہا ہے سریبلم کے سین آڈ سنٹرز آپ کو پتہ ہے کہ ٹرنکل ایٹکس یا اس میں ہو سکتا ہے پھر ہے اپنڈیمومہ یہ اپنڈیمال سل کا ہے موس کماندی فونڈ ان فورت ونٹرکل یہ بھی فورت ونٹرکل میں اور یہ ہائیڈرو سفرس تو اپنڈیمومہ اور میڈلو بلاسٹرومہ یہ دونوں ہائیڈرو سفرس کاس کر سکتے ہیں فورت ونٹرکل کو کمپریس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پنڈیمال سل کا اوریجن کا ہے اور وہ ہمارے پاس اس میں جو سیلز تھے وہ ہمارے پاس ملینگنٹ یومرز تھا اس میں سیلز یہاں پر سمال بلو سیلز ہوتے ہیں بس باقی یہاں پر آپ نے کرنیو فرنڈیومہ یہ بچوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سپرا ٹینٹوریل ٹیومر ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں یہ ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہے اور کلسفیکیشن اس کامن ہے کوریسٹرول کرسٹلز میں ہو سکتے ہیں موٹر آئیل یہ چھوڑیں پینیل لومہ یہ پینیل گلینٹ کا نام سے زائر ہے تو کین کاس پیرینویڈ سنڈروم کاس کر سکتا ہے کس طرح سے کمپریشن کرتا ہے ٹیکٹم کا جو کہ میڈویڈیلن کا پارٹ ہے ریزلٹ ان وارٹیکل گیز پارٹس ہی ہوتا ہے ساتھ میں اوبسٹرکٹیو ہائیڈرو سیفلس ہوتا ہے اور پری کاکشیس پیو بٹی یہ تین جو سینڈر سنڈروم ہیں یہ پیرینویڈ سنڈروم یہ پارٹنر پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر ہے ہارنس سنڈروم یہ ہم نے پہلے بھی پڑا ہوا ہارنس سنڈروم ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہاں اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ سیمیتھٹک نرو پیوپل کے سائز کو بڑا رکھ رہے تھے تو جب سیمیتھٹک نرو ڈیمیج ہو گئے تو جو دوسرا نرو کونس ایکلوموٹر نرو وہ آور ڈومینیٹ کرے گا پھر کیا کرے گا پیوپل کو کنسٹکٹ کرے گا میوسیس کاس کرے گا اور تیسرا کیا ہے این ہائیڈروسیس ہوگا آپ سے سیمیتھٹنگ ہے سیمیتھٹک نرو تو ڈیمیج ہوگی جب سیمیتھٹنگ نہیں ہوگی تو پھر ہیٹ جو ہے باڈی کا گرمیوں میں وہ کہاں پر کیسے نکلے گا تو ویزو ڈیلیشن ہوگی جس طرف ہمارے پاس جو سیمیج ہے فیس کا تو اس سیمیتھٹنگ ہمارے پاس ان کی ویزو ڈیلیشن ہوگی بلڈ ویسل کی تو فیس کی ہوگا ریڈ 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 ہو رہا ہوگا تاکہ وہ ویزو ڈیلیشن کے ترور اپنا ہیٹ کو ریمو کر سکے تو میوسیس ہوتی ہوتی اور ساتھ میں این ہیڈرو سیس بھی ہو اگر وہ دیا ہو ہے بھی ٹھیک ہے اگر نہیں دیا ہو بھی ٹھیک ہے تو یہ سیمیتھٹنگ کے سیمیتھٹنگ ہیں لیکن اگر ٹروس کے ساتھ میٹرائیس سی پیوپل کی ڈیلیشن ہوئی ہے تو یہ ہے ہاتھ ڈیفنس پڑھتے ہیں کنڈکٹیو ہیڈلیشن 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 کنڈکٹیو میز ایکسٹرنال ہیر میں یا میڈل ایر میں مسئلہ ہی اندھر جو کو کلیر ہو رہا ہے ان مصئلہ آ ہو ہی 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 دن ائر کنڈکشن ہے تو نارمالی کیا ہوتا ہے ائر کنڈکشن زیادہ ہونا چاہیے لیکن یہ کنڈکٹیو ہیرنگ لاز ہے نا تو اس وجہ سے اس میں بون کنڈکشن زیادہ ہے پھر ویبر جو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم رکھتے ہیں ٹوننگ فورک کو ہم لوگ آچھا رینڈی ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹوننگ فورک لیتے تھے ٹوننگ فورک کا جو بیس ہے وہ آپ رکھتے تھے کہ مستائٹ کے اوپر مستائٹ کے اوپر جب مستائٹ کے پہلے آپ اس کو ائر کے سامنے پر کرتے تھے جب ائر کے سامنے ہمارے پاس آواز سنائی دینا بند ہوگیا پھر اس کو آپ اس کے ائر کے بھی ہیں جو مستائٹ ہے اس کے اوپر رکھتے تھے اگر اس کو پھر بھی سنائی دے رہا ہے ٹھیک ہے ائر کے تھوڑ اس کو سنائی دینا بند ہوگی ہوا کے تھوڑ پھر آپ نے اس کے کان کے نیچے پیچھے جو مستائٹ ہے وہاں پر رکھتی ہے وہاں پر اس کو آواز ابھی تک سنائی دے رہا ہے اس کا مطلب بون کنڈکشن ٹھیک ہے مسٹرائٹ کے بون ہے تو بون کنڈکشن مور دن ایر کنڈکشن ہے تو اس کو ہم کہیں گے نیگٹیو رینی ٹیسٹ ہے تو یہ نارمل ہے نارمل نہیں ہے اور ویبر ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں وہی بیس ہم لوگ رکھتے ہیں کیا ہے ورٹیک سافتی سکل کے اوپر یا پھر فور ہاتھ کا جو میڈ ہے وہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر کیا ہوگا آواز سنائی دے گا جس طرف ہمارے پاس جو ایر ڈیمیج ہے ٹھیک ہے اس طرف آواز پہ لے جائے گا تو ویبر لیٹرلائز ٹو پورر ایر ہے لو فریقونسی افیکٹیڈ مور اب کنڈکٹیو ہیرنگ لاس میں جو لو فریقونسی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور لاس ہوتا ہے لین لیس دن سکسٹی ڈیسیبل ناٹ مور بھی ہو سکتا ہے سنسری نیورل ہیرنگ لاس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ویبر لیٹرلائز ٹو بیٹر ہے اب سنسری نیورل ہیرنگ لاس میں کیا ہوتا ہے ویبر ٹیسٹ جو کریں گے تو آواز پہلے اس طرف جائے گا جس طرف جونس اکان ٹھیک ہے جس میں ہائی فریقونسی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور لاس مور دن سکسٹی ڈیسیبل ناچہ پھر رینڈم کیا ہے ایلزائیمہ ڈیسیز ایریا انوالڈ ہے کونس ایلزائیمہ ڈیسیز میں جو ایریا یہ ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہے انٹو رائنل کارٹکس ہے یہ ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ دوسرا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ موسٹ کامن کاز آف ڈیمنشیا ڈیمنشیا ان ایلڈرلی تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے پھر آگے ہے پیشنٹ ویڈ بائی لیٹرل ویژن لاس ہے ٹھیک ہے دونوں طرف کا ڈیمنشیا ڈیمنشیا ڈیٹریلی جناف انٹری ایر پچھوٹری کیا کمپریس کر رہا ہے آپٹک کی آزمان کو کیونکہ انٹری ایر پچھوٹری کی اباؤ کیا ہوتا ہے آپٹک کی آزمان تو اس کی وجہ سے بائی لیٹرل ہیٹرونائمس ہومونائمس نہیں ہوتا ہیٹرونائمس ہوتا ہے یہ اس نے غلط لکھا ہوا جائے آچھا بلکل ویژن لاس ہو گیا یہاں بائی لیٹرل ویژن لاس ہے لیکن کیا ہے ہمی این اوپیا ہے تو ہمی این اوپیا کیا ہے ہیٹرونائمس ہمی این اوپیا ہوتا ہے نا جب آپٹیکی آز مانڈے میں جو گا سبسٹانس کازنگ پریفرل نیروپیتی انڈی جنریشن آف مائرن ان سی این ایس ہے وہ ہے لیڈ یا لیڈ جس کو کہتے ہیں تو لیڈ کیا ہے سی این ایس کی دی میرنیشن کر سکتا ہے پیشنٹ ہے سلو ریتنگ پرپسلس مومنٹ سے لیڈ کی وجہ سے یہ کچھ لوگ پیشنٹ ہے سلو ریتنگ مومنٹ پرپسلس مومنٹ سے لیڈ کس میں ہوگا گلوبس پلائیڈس میں ہوگا ٹھیک ہے سلو ریتنگ پرپسلس مومنٹ ایسٹیٹوسیس ہے نا تو گلوبس پلائیڈس ہوتا ہے اور ہیمی بلس میں یہ ویلسن ڈیزیز میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسٹیٹوسیس ہیمی بلس میں کیا ہوتا ہے ریزلٹ آف لیڈ اور سب تلمس جس میں ہاف سیڈ آف دی بارڈی کی جو لنس ہیں ان میں ابنانAngel لنس کے نی بلکہ ٹرنک کی اور بیلس اگر ہوگا جس میں پھر پوری بارڈی کا دونوں سیڈ کا جو ہمارے پاس ٹرنک ہے اس میں دارمال مومنٹ whis Script ویلس ٹرن ڈیزیز میں کون سا بارڈ کی آئیڈ ہوتا ہے transferring لیکن اور پارٹس بھی ہو سکتا ہے کامالی پیٹرمین ڈیمیج ہوتا ہے پیرمیڈل ٹریک کا لیجن ہوتا ہے تو پھر کلیسپ نائف سپاسٹیسٹی کیونکہ پیرمیڈل ٹریک کیا ہے یہاں پر موٹر نیوران ہے وہ جب ڈیمیج ہوتا ہے تو کلیسپ نائف سپاسٹیسٹی یا ریجیڈیٹی پروڈیوس ہوتی ہے ایکسٹرہ پرمیڈل ٹریک لیجن ہوگا تو اس میں لیڈ پائپ یا کاغویل ریجیڈیٹی ہوتی ہے چارکوڈ بکرڈ مایکروانیرزم ایسسیٹیٹڈ ویدھ ہائپا ٹینشن اور یہ انٹرہ پرنکایمل ہائیمریجز میں بھی ہوتی تھے انکلیور بکی سنٹروم ایریا کونسا انوال ہوتا ہے ایمارکڈیلا ورنکیس کوارسکوف سنٹروم انوالز دارسو میڈیل نکلیس سابدی تلماس ہے ہائپو تلماس نکیس کوارسکوف سنٹروم ہمارے پاس الکولیزن کی وجہ سے بھی ہو رہا تھا تھامین کی دیفشنسی کی وجہ سے بھی ہو رہا تھا تو اس میں ڈیمنشیا وغیرہ بھی ہوتا تھا گیٹ ایٹکسیا ہوتا تھا اور فیڈنگ وغیرہ نارمال تھا تو یہ دارسو میڈل نکلیس کلینکل ٹرائٹ آف نارمل پریشر آئیڈو سپلس کیا تھا ڈیمنشیا ایٹکسیا انڈیونری انکانٹیننس فلوپی بی 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 ایٹ برت اگر ہوگا تو کونسے ڈیزیز میں ہو سکتا ہے ورڈنگ آف من ڈیزیز کیفی آو لیٹس پورٹ اس سین ان نیورو فیبرومیٹسس ٹائپ ون اب یہ جو رینڈم پورٹس ہیں یہ ایمپارٹنٹ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں پورٹ وائن برت مارک سین ان سٹرگ ویبر سنڈروم آپ دیکھیں پیٹسیا والا آپ سارے یاد نہیں رہستے لیکن یہ رینڈنگ پورٹس ہیں یہ اصل میں ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں سمجھے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں تو پورٹ وائن برت مارک جو ہے وہ سین ان ہوتے ہیں کس پہ سٹرگ ویبر سنڈروم ڈائیبیٹس انوال کرتا ہے تھرڈ کرینیل نرکو موسٹ کاملی باقی نرس کو بھی سکس کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے لیکن کاملی تھرڈ کو اور برین ہرنییشن بھی انوال کرتا ہے تھرڈ کرینیل نرکو نیز افرینجل کارچینو مایکر ہوگا 늘 واکتا ہے سکس کرینیال نرکو ایڈز جو ہے سین کرینیل نرکو لائم ڈیزی بھی سین کرینیل نرکو اور سارکوڈوز Official یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے ایڈز، لائم ڈیزز، سارکوڈوز здесь سین کرینیل نرکو ہے نیز افرینجل سیکس کرینیل نرکو ہے اور برین اور ڈائیبیٹس برین انیشن اور ڈائیبیٹس تھرڈ کرینیل نرکو ڈیمیج کرتے ہیں پھر ہے لیٹ کانجرینٹل سیفلس جو ہے وہ ایٹس کرینجنللہ کو ڈیمیج کرتا ہے جو کہ موسٹ کامن پرائیم ری برین ٹیومر جو ہے ایڈلٹس میں گلائیو پلزٹوما ہے موسٹ کامن بینائن برین ٹیومر کیا تھا مینین quickest کامن ٹائپ آف لائل ٹیومر وہ ہے ایسٹرو سائٹوما اچھا موسٹ کامن برین ٹیومر.ایڈلٹس.استروسیتوما یا گلائیوبلاسٹومان بھی اس کو کہہ رہے تھے موسٹ کامن سائٹ آف برین ٹیومر ان نیوبولایٹس کے اندر جو موسٹ کامن سائٹ ہوتے ہیں سپراٹنٹوریل ہوتا ہے موسٹ کامن سائٹ آف برین ٹیومر ان چیلڈرن یہ نیونیڈ تھا کہ چیلڈرن تھا چلڈرن میں انفراٹنٹوریل ہوتے ہیں اور نیونیڈر میں سپراٹنٹوریل سمومہ بارڈیز بنیرو بلاسٹ اومہ میں تھے بٹر فلائر ٹیومر کلیو بلاسٹ اومہ ملٹی فارمہ میں تھے ویروکیز بارڈیز ٹوان اومہ میں ہوتے ہیں انیمیل لیک سٹیکچر کہاں پہ ہوتے ہیں کرنیو فرنجی اومہ میں سیوڈو ریزیٹس کس میں ہوتے ہیں نیرو بلاسٹ اومہ میں اب یہ آتے ہیں امسکیوز کی طرف اب یہ رٹے والی چیزیں تیسار ہیں ان میں کوئی اتنا کنسپٹ نہیں تھا یہ اپنے رٹنے ان سے کچھ امسکیوز آ سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ہے ایک تو ہمار پاس لیجن ہے برین کے اندر سٹی سکین کے اوپر دوسرا کیا ہے ابڈامان میں بھی لیجن ہے ابڈامان میں جو لیجن ہے اس کا مطلب ابڈامان کے اندر کیا ہے فیو کروموسائٹم وہاں ہیں اور برین کے اندر بھی تو یہ نیرو فیبرومیٹسیس ٹائپ ون میں ہوتا تھا نا اس میں کیا ہوتا تھا فیو کروموسائٹم وہاں تھا اور برین کے اندر کیا تھے ناڈیوٹس اور فوکل نیرو لیجن تھے تو یہ وہی بات کر رہا ہے اور پھر ہے پیشنٹ having next swelling patient connect swelling with drooping of eyelid اس کے eyelid بھی ڈروپ کر رہے ہیں to diagnose condition which among these is suitable to antibodies against esteracoline ڈیسپٹر اب یہ میستینیاں گریویس بھی ہو سکتا ہے لیکن next swelling اس میں پریزنٹ ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ پین کوسٹیومر بھی ہو سکتا ہے جس میں ہمارے پاس جو اپیکس آف ڈیلنگز ہے اس میں ٹیومر ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس کمپریس کرتا ہے کیا سمپسٹک چین کو اور پھر ہمارے پاس harness syndrome ہوتا ہے تو harness syndrome میں لیکن اس میں پھر antibodies نہیں بنتے تو لیکن ہو سکتے ہیں اس میں antibodies بھی بن سکتے ہیں گیسٹر ایسٹرائل کولنگ ڈیسپٹر پین کوسٹیومر میں بھی لیکن ماہستنیاں گریویس بھی یہ ہو سکتا ہے اور بھی ڈیوٹنگ آفائل ڈ دونوں میں ہوتا ہے اب پیشننٹ پریزنٹ ویٹھ بائیوالیٹرل ٹوزیس سے وسل ویسٹنگ اون میسٹکیشن اب بائیوالیٹرل ٹوزیس کس میں ہوتا ہے وہ بھی مائستنیاں گریویس میں ہوتا ہے اور مسل ویسٹانگ آن میسٹکیشن وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے پیشنٹ پریزنٹ hele mínزوفرنگیٹس اور ساتھ میں لفرنگیٹس ہے اور یہ یہ دریفور فیچر سے برکٹ لنف experiencing برکٹ لیمفہمو میں نےجو فرنجا تس بھی ہوتا ہے لیم فرنوپیتی بھی ہوتی ہے اور ابسٹین بار وائرس کی وجہ سے یہ سمٹمز نیجو فرنجا تس اور لیم فرنوپیتی ہوتی ہے اور وئی ابسٹین بار وائرس اگر کرنگ کلی پریزنٹ ہوگا تو برکٹ لیم فوں ماں کاز کر گیا تو یہ یہ پوچھ رہے ہم سے کہ کونس آرگنیزم یہ والے سائن پروڈیوٹس کرتا ہے نیجو فرنجا تس اور لیم فرنجا matar officials تو وہ اب سٹن بار وائرس تو یہ ارگانیزم کا نہیں پوچھ رہتے ہیں لیکن یہ پوچھ رہتے تھے کہ جو ارگانیزم نیزو فرنجاتس و لیفتنوپیتی کاس کر سکتا ہے تو وہ اور کون سی ڈیزیز کاس کر سکتا ہے تو وہ برکٹ لیفومم اپسٹن بار وائرس ہے جو کہ یہ دونوں برکٹ لیفومم مبیک آس کر سکتا ہے نیزو فرنجاتس اور لیفتن نوپیتی بھی ینگ فیمیل پریزنٹیٹ ویڈ ایٹیپکل لیمفوسائٹوسیس لائکلی ڈیاغنوسیس انفکشیس مونونیکلوسیس تو ایٹیپکل لیمفوسائٹوسیس کا مطلب لیمفوسائٹس انکریز رہا ہے اور ایٹیپکل لیمفوسائٹس انکریز رہا ہے تو یہ انفکشیس مونونیکلوسیس میں ہوتا ہے یہ بھی ایرسٹن بائر وائرس کے وجہ سے ہوتا تھا برین ٹیومر موسٹ کاملی ایکر آفٹر ریڈیئیشن اب دیکھیں ریڈیئیشن کے بعد جو برین ٹیومر ہوتا ہے موسٹ کاملی وہ ہمارے پاس کیا ہے مینجیومہ ہے ٹھیک ہے لیکن موسٹ کامل ٹیومر آفٹر ریڈیئیشن اگر برین ٹیومر کی بات نہ کریں تو پھر لیوکیمیا ہے پرائمری سینس ٹیومر کیا تھا گلائل سیل ٹیومر ہے ہائیڈرو سفلس موسٹ کامل کاز کیا ہے ایکویڈکٹل سٹینوسیس ہے ٹھیک ہے اور یہ نان کمیونکیٹنگ ہائیڈرو سفلس کا یا اپسٹرکٹنگ ہائیڈرو سفلس کا موسٹ کامل کاز ہے مطلب سریبریل ایکویڈکٹ کی سٹینوسیس کاملی ایسٹ برین ٹیومر ایسٹرو سیٹوما یہ سارا دیا ہوا ہے یہ سٹاپ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں میں ہائیڈ پی ایک ڈکریز ہرٹ ریٹ ہے تو یہ وہ پھر سے وہ یہ بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ریزد انٹراکرینل پریشر جب ہوگا تو اس کے ہمارے پاس ریسپونس میں کیا ہوتا ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے بی پی ہائی کا مطلب ویزو کانسٹرکشن ہوتی ہے نا تاکہ بلڈ فلو تھوڑا ڈکریز ہو برین کی طرف اور انٹرکرینیل پریشر ڈکریز ہو جائے اور ساتھ میں ہرٹ رائی بھی ڈکریز ہوتا ہے وہ بھی اس لیے ہوتا ہے تاکہ انٹرکرینیل پریشر ڈکریز ہو بلڈ فلو ڈکریز ہو تو اس کا انصار اے ہے کہ ریز انٹرکرینیل پریشر جو ہے اس کے ساتھ یہ دونوں سینڈ سمٹرمز اپیر ہوتا ہے لاز آف ایکمونڈیشن ریفلیکس لیجن انویچ ایریا ہے تو یہ سریبرم کے اندر دیکھیں لاز ایکمونڈیشن ریفلیکس سریبرال کاٹکس یا سریبرم ہے لاز ایکمونڈیشن بھی یہ ہی ہے لیکن لاز ایکمونڈیشن ساتھ میں تھرڈ کرنیل لارو انوالمنٹ کی بھی بات کریں تو پھر آپ کہیں گے کیا ہے میڈ برین میں مسئلہ ہے کیونکہ ایتھارڈ کرنیل لاب میڈ برین میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کا نیوکلیس ہوتا ہے ایڈنگر ویسٹوال نیوکلیس تو اس میں مسئلہ ہے 48 year old male presented with complaint as a rare attack and blurring کا فیزن ہے and doctor performed the LP he found that csf is blood stand ہے تو سب ارکنائیڈ ہیمریج ہے نا ظاہر سی بات ہے پہلے آپ کو پڑھا ہیتا 40 year old hypertensive man had thalamic hemorrhage اب thalamus thalamus کے اندر hemorrhages ہوئے ہیں hypertensive man میں تو most prominent finding on the examination of his sensory system will be تو sensory system کے اوپر اس کا جو finding ہوتا ہے hyperesthesia مطلب اس میں یہ thalamic pain syndrome ہے اصل میں thalamic pain syndrome کیا تھا وہی تھا کہ thalamus کے اندر hemorrhages ہوتے ہیں تو thalamus کے پاس آ رہے تھے nuclei fibers آ رہے تھے pain کے تو pain exaggerate ہو جاتا ہے اس میں تو یہ effect کرتا ہے ventral nuclear group ventral nuclear group کیا ہے یہ thalamus کے اندر نکلی آئیت ہے تو patient present with burning acting pain in control lateral limbs یا body کے اندر involvement ڈی سی ایمل ہے ڈی سی ایمل جو pain کو carry ڈی سی ایمل بھی انوال ہوتا ہے اور ساتھ میں جو pain والے parts ہیں وہ بھی انوال ہوتے ہیں تو ڈی سی ایمل کی وجہ سے پھر کیا تو sensitivity to pain and present with control lateral loss of vibratory sense and gated xia کیونکہ ڈی سی ایمل ہمارے پاس کیری کر رہا تھا پروپی سپشن کے سمٹمز کو control lateral side سے تو وہ ہمارے پاس وہ بھی last ہو جائیں گے اور pain increase ہو جائے گا thalamic pain syndrome اس کو کہتے ہیں تو hyperesthesia ہو رہا ہے نا مطلب سین وہ زیادہ ہو رہا ہے سینسیشن point that distinguish partial transaction of the spinal from the complete transaction اب partial transaction کو complete spinal transaction سے ہم لوگ differentiate کیسے کریں گے spinal shock جو complete transaction ہوتا ہے اس میں spinal shock ہوتا ہے spinal shock میں اس میں bilateral paralysis ہوتی ہے limbs کی lower limbs کی last of reflexes ہوتے ہیں اور last of sensation وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سارے ہوتے ہیں اور bilaterally present ہوتے ہیں اور urinary incontinence وغیرہ بھی ہو جاتی ہے فیکل incontinence بھی ہوتی ہے یہ سب ہوتے ہیں spinal shock میں which of the following relay insubstantial gelatinous heart تو یہ pain یہ ہم نے پڑھے تھے بار بار ascending tracks میں اکسٹرار ڈیورل ہیمانٹومائز cause due to rupture of which of the following vessel ہے middle meningel artery ہے ابھی تھوڑی تر پہلے آپ کو پڑھایا تھا subduel hemorages cause by superior cerebral bridging veins اگر یہ option میں نہ ہوتا تو پھر superior cerebral veins bells phenomena کیا ہوتا ہے i globe moves upward when he tries to close his eyes اب normally یہ normal ہے ٹھیک ہے 75% of normal جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب آئیس کو cross کرتے ہیں تو آئیبال اوپر کی طرف move کرتا ہے اس کو کہتے ہیں bells phenomena farmer with op poisoning op means argino phosphate poisoning تو argino phosphate poisoning کی آئی ایسٹرائل کولین کی طرح کام کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں bilateral pinpoint people cause کریں گے یہ اس کا important سنائن ہے جب بھی hospital میں کوئی patient آ جائے اور poisoning کا ہمارے پاس history ہو تو اور pinpoint people bilateral تو اگر farmer وغیرہ ہوگا تو direct آپ op پیزنگ کی طرف جائیں گے اس کی treatment کریں گے 14 year old wife fluctuating type of deepness ہے on examination temperate membrane detected inward test negative ہے مطلب conductive hearing glass ہے نا ویبر lateralized to affected hair ہے تو یہ بھی وہی ہے نا conductive hearing what is the probable cause ہے اور 14 year کا ہے تو اس میں ہمارے پاس station tube block مطلب اس age میں ہمارے پاس station tube block ہونا سب سے common cause ہوتا ہے connective hearing glass کا ٹھیک ہے 14 year میں تو یہ explanation دیا ہوئی shortness آپ رہتے ہیں fever ہے اور neck rigidity بھی ہے اور shortness آپ رہت بھی ہے تو یہ مننجاٹس ہے لیکن کون سا مننجاٹس ہے وہ csf report سے دیکھیں گے csf report reveals increased lymphocyte lymphocyte یا viral میں ہوتے تھے یا tb میں glucose کم ہے تو یہ tb مننجاٹس ہے ٹھیک ہے کیونکہ viral میں glucose کم نہیں ہوتا and proteins بھی زیادہ ہیں what is likely diagnosis تو یہ tb مننجاٹس ہے ٹھیک ہے بکٹریزل میں neutrophil increase ہوتے ہیں تو neutrophil یہاں پر نہیں بلکہ lymphocyte ہیں تو tb اور viral دونوں میں lymphocyte increase ہوتے ہیں یہ تو ہمارے پاس common ہے لیکن tb میں glucose low ہوتا ہے viral main normal ہوتا ہے تو یہاں پر glucose normal low ہے اس وجہ سے یہ tb مننجاٹس ہے patient having temperature of 99 far and heart cold clammy skin sweating professionally and working on a heart day brought to the hospital in semi-conscious state تو اس cancer ہمارے پاس کیا ہوگا heat exhaustion ہے یہ پہلے بھی ہم نے repeat ہوا تھا پہلے بھی پڑا ہوا تھا sweating وغیرہ ہو رہی ہے نا تو heat exhaustion میں excessive sweating ہوتی ہے اور cold بھی ہوتا ہے clammy skin ہوتا ہے لیکن heat stroke کیا ہے اس میں temperature above 100 degree اور absence of sweating ہوتا ہے بطلاق سب کانشیسنے سے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں اس میں absence of sweating ہوتی ہے heat stroke میں اس میں sweating x زیادہ ہوتی ہے heat exhaustion میں patient with paracismal hypertension and episodic headache is seen which are the following is the condition phyokromocytoma paracismal hypertension اور episodic headache جس میں ہوتے ہیں phyokromocytoma کیونکہ یہ ڈیو مرے ایڈینل میڈل ڈاک آور کبھی کبھار اس سے ریلیز ہوتا ہے کیا ہے پنیفرین نہا پنیفرین جسٹم ریلیز ہوگا تو episodic hypertension ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا episodic headache بھی ہوگا پراز اسمال کا مطلب بھی episodic ہے نا young boy sitting in a room with sweating and BP of 150 by a tea which is the following is the most likely cause اب young boy میں ظاہر most common cause کیا ہے high BP اسمال کا کیا ہوتا ہے mental stress ہوتا ہے which is the following translocation is seen in burket lymphoma تو یہ ہے translocation 8 to 14 یہ ہے برکت lymphoma میں ہوتا ہے اور اپسٹن بار وارس کی وجہ سے ہو رہا تھا transfer of heat from the core of body core of the body to the surface یہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے core body temperature gradient ہے مطلب core body to temperature اور surface کا ہمارے پاس temperature کا ڈیفرنس جتنا ہے اس کے اوپر اگر ڈیفرنس جتنا جتا ہوگا تو اتنی جلدی ہمارے پاس core body temperature کا heat جو ہے surface کی طرف آئے گا patient present with nerve deepness in one air unilateral the test will show ہے تو high sound ہوں گے in normal air jet engineer present to the ENT physician and company that he works in an environment of loud noise what what kind of hearing defect he might be suffering from the deepness due to low frequency sound ٹھیک ہے کیونکہ connective hearing glass ہے نا اس میں low frequency sound میں ڈیفنس ہوتا ہے mechanism of action in fever is fever کے اندر mechanism of action increase prostag landing synthesis ہے ٹھیک ہے زیادہ prostag landing کیا کریں گے apple telegram increase کر دیں گے پندے کو fever ہوجاتے ہوجاتا ہے اور prostag landing کا پریلی جو ہوں گے جب ہمارے باڈی میں ہوئی کوئی infection وغیرہ ہوگی کوئی bacteria وغیرہ پیتو جن ہوگا mail presented with a dnj 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 زیادہ water absorption ہو رہا ہے اس کی وجہ سے plasmus ڈj dnj 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 a dnj 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 خیلص کو پیشنٹ ایک زیبیٹنگ ہائپر پولکٹ نیمیہ سان ویڈیوی ویڈیویڈ لاز سیچ اے پرابلم ان اینٹری اپیوٹری ٹھیکن اپنیوٹری گلینڈ میں مسئلہ ہوگا تو آئی پر پولکٹ نیمیہ ہوگا اور وہی کیا کرے گا آپٹک کیا آزمہ کو اوپر جو آپٹک کیا آزمہ ہوتا ہے اس کو جب ہمارے پاس کمپریس کرے گا تو اس کی وجہ سے وجہ سے ہوتا ہے ہیمینوپیا ہوتا ہے نا ہیٹرونائمس ہمین اوپیا بائی لیٹرل انفکشیل سمنون اکلسیس ڈیاغناللڈ بائی ہیٹروفال شیپ انٹی باڈی سے اپسٹرم بار وائرس is associated with which of the following برکت لیم فوما کے ساتھ کے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا the implication of anmik gene n سے niroblastoma یاد رکھیں anmik gene amplify ہوتا ہے niroblastoma میں a patient exhibits science of mesthenia gravis ہے what is the best confirmatory test فارہیم ہے تو یہ ہے elektromiography initial test اگر وہ پوچھیں تو وہ ایڈروفونیم یا پھر تینسلون test ہے لیکن confirmatory یا gold standard کے elektromiography ہے تو یہ آج یہاں تک کافی ہے کل انشاءاللہ ہم cns pathology complete کر لیں گے پھر آگے ہم لوگ ان آٹمی کے اور chapter پڑھیں گے تو کچھ اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں thank you